السلام علیکم ویورز میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں ہمارا چینل سپائیڈی نیوز میں ویورز پاکستان کے نامور ہدایتگار سید نور کا کہنا ہے کہ انہوں نے ترک ڈراما سیریل ارتغل غازی کو صرف دو اقصاد دیکھنے کے بعد چھوڑ دیا تھا کیونکہ انہوں نے یہ ڈراما اس لیے نہیں دیکھا کیونکہ یہ ڈراما انہیں اچھا نہیں لگا ترکی کے گیم آف تھرون کے لائے جانے والے ڈرامے ارتغل غازی نے دنیا ورمیدات سمیٹھنے کے بعد آج کل پاکستانیوں کو اپنا دیوانہ ورانہ رکھا ہے جہاں ایک طرف پاکستانی بڑی تعداد میں ارتغل غازی دیکھ رہے ہیں وہیں ہدایتکار سید نور کا کہنا ہے کہ ان سے ڈراما ارتغل غازی دو اقصاد کے بعد دیکھا ہی نہیں گیا سید نور حالی میں ایک ڈی جی ٹی وی چینل کے شو میں شریک ہوئے جہاں انہوں نے ترک ڈراما سیریل کے مطارق اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے مزبان فیضالی نے سید نور سے پوچھا آپ نے ارتغل دیکھا جس پر سید نور نے کہا ارتغل صاحب کی میں نے دو اقصاد دیکھی ہیں مجھے اچھا نہیں لگا اور میں نے اس سے آگے اسے دیکھا ہی نہیں لیکن میں نے یہ ڈراما ابھی نہیں بلکہ ایک سال پہلے نیٹفلکس پر دیکھا تھا چار گھوڑے ہیں ان کے پاس جو بھگا رہی ہیں ادھر بھی اور ادھر بھی مزبان نے پوچھا سید نور صاحب اگر آپ کو موقع ملے کسی تاریخی قدار پر ڈراما یا فلم بنانے کا تو آپ کس پر بنائیں گے جس پر سید نور نے کہا اگر میں تاریخی قدار پر فلم یا ڈراما بناؤں گا تو وہ محمد بن قاسم پر بناؤں گا اور برسغیر کا وہ دور دکھاؤں گا جب یہاں اسلام نہیں تھا اور کس طرح اسلام وہاں آیا ویرز اگر آپ کو ہماری کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ابھی سبسکرائب کریں ہمارا چینل سفائرینیوز شکریہ